اشارت فرمایا لا اقسم بحاظن بالت مجھے اس شہر کی قسم اس لیے کہ شہر میں تو جلوہ فرما ہے اور تمہارے باپ ابراہیم کی قسم اور اس کی اولاد کی قسم یہ قسمیں فرما کر کیا کہا لَقَدْ قَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي قَبَدْ ہم نے انسان کو مشکک میں رہتا ہوا پیدا کیا انسان کی زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ آسائشیں اور سہولتیں ہی تلاش کر رہے ہیں کہ اس کے لیے زندگی میں کوئی کتھل مرحلہ نہ ہو یہ ایک مرد اور ایک انسان جو اپنی انسانیت کے جوہر سے آگاہ ہے یہ اس کا مطالبہ نہیں ہوگا بلکہ وہ تو کہتا ہے کیا میں نے اس خات دان سے کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آب و دانہ پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آج یان یعنی انسان مشکتوں میں رہتا ہوا پیدا کیا گیا بلکہ آسان زندگی کوئی تکلیف نہ پہنچے مخمل کے فرش پہ بھی چلے تو پاؤں میں موچ آ جائے کیلہ کھانے سے بھی جو ہے وہ دانت ہلتے جلے جائیں یہ ایک مرد کی پیچان نہیں ہے انسان کو اللہ نے مشکتوں اور دکھوں کے اندر رہتا ہوا پیدا کیا ہے تاکہ وہ حالات کا مقابلہ کرے یہ تو شاہین ہے اور پہاڑوں کی چٹانوں پر اس کے پسیریں ہیں لہٰذا یہ قسم فرما کر کہا اور قسم مکہ کی کیوں فرمائی شہر محبوب کی قسم کیوں فرمائی اس لیے کہ اس شہر میں حضورﷺ میں پتھر کھائے تھے اس شہر کے اندر گڑے کھدے تھے اس شہر کے اندر اجریاں ڈالی گئے تھے اس شہر کے اندر حضورﷺ کی امپر پورے ڈالے گئے تھے اس لیے کہ آپ محبوب اس شہر کی قسم جس شہر میں تمہیں دکھ سہے جس شہر کے اندر تنہیں تکلیف سہی کھدے ہوئے گڑے بچھے ہوئے فانٹے راستوں کی تکلیفیں تنہیں سہی اور حس کے سہی میرے نام پہ سہی محبوب اس شہر کی قسم ہم نے انسان کو آسائشوں میں رہتا ہوا نہیں بلکہ دکھوں کے ساتھ سکراتا ہوا پیدا کرتا ہے وہ حالات کے جبر کا مقابلہ کرتا ہے وہ کشم کش کے اندر پود جاتا ہے وہ ہنگامہ خیر شر کے اندر ایک موٹی بند کے نکلتا ہے وہ آسان زندگی کا متلاشی نہیں ہے بلکہ ان محبوب تیرے شہر کے قسم انسان کو مشکتوں میں اور تکلیفوں میں رہتا ہوا پیدا کیا گیا ہے تمام عمر اوفان سے کھیل پہ گزری تمام عمر اوفان سے کھیل پہ گزری نیا کے لوبنے کا ڈربی رہا ہے یہ ہے زندگی ایک مومن ہر بندہ چہتا یہ ہے کہ میرے لئے دکھ تو ہی نہ ہو گھر میں آسودگی گاڑی میں آسودگی میں کوئی قام نہ کروں میرے لئے یہ مشکت نہ ہو آسودگی ہو جائے یہ جو ڈبل شرک کا کاروبار چلا یہ بھی اس لئے ہر بندہ چاہتا تھا یوں میں میرے پاس پاسے آ جائے نہ مجھے کام کرنا پڑے نہ دماغ لڑانا پڑے نہ مجھے اپنے آزاد کو حرکت دینی پڑے تو یہ انسان جو ہے وہ کیسے سوچ رکھتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے قسمیں فرما کر کہا محبوب ہم نے انسان کو مشکتوں میں رہتا ہوا پیدا کیا دکھوں کے ساتھ نہ بھاؤ اگر انسان قرآن کس فکر کو سمجھ لے کہ یہ تو مرد کے ساتھ ہوتا رہے گا یہ کشن کشت کے ساتھ جاری رہے گی حالات کا ٹکراؤں تو اس کے ساتھ رہے گا اس کو تو ان دکھوں سے گزرنا ہوگا اس بھٹی پیل اپنے آپ کو ڈالنا ہوگا تو اس کو تکلیف آئے گی لیکن پریشانی اس کی وہ نہیں ہوگی واسف علی واسف نے کہا تھا کہ اپنی مرضی اور اللہ کی مرضی میں فرق کا نام غم ہے جب بندہ اپنی مرضی اور اللہ کی مرضی میں فرق کر دے اسے غم کر دے اور جب بندہ کہتا ہے یہ سونا میرے دکھ میں چراؤں تو میں سکر مچل لے ڈائنا پھر وہ جلتی ہوچیخہ کے اندر بھی مسکراتا ہوا چراؤں لگا جبریل پوچھتے بھی ہیں کہ آپ تو کہہ لو جو کہ مجھے اس دکھ سے بچا لیا جائے اللہ کا نام لے با تحید کا پرستہ دنیا پہ ایک ہے تو جوابا خلیل علیہ السلام کہتے ہیں جبریل بتاؤ نا ان کافروں کے دل میں کس نے ڈالا کہ مجھے آگ میں جلایا جائے اس کی مشیط کے بغیر ہو گیا یہ کہا رب جلیل نے کہا اگر جلیل کی یہ مرضی ہے تو پھر خلیل کی بھی یہ بھی یہ تو پھر انسان کے لئے دکھ دکھ نہیں رہتا بلکہ اس دکھ کے اندر سے یہ انسان لذب کے شکم میں رہتا ہے تو کہا انسان کو ہم نے مشکشتوں میں رہتا ہوا پیدا کیا ہے دکھ اس کا گھیرا کریں گے بیماری اس کا گھیرا کریں گے غربت پس مانگی اس کو تکلیف دے گی لیکن یہ حالات جبر کا مقابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھتا چلا جائے